دیکھے گنجن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اندوستان کے مشن انترکش کا ذکر جو ہے آج دنیا کے زبان پر ہے چندریان 3 کے سبلتہ کے بعد اسرو نے اپنا اگلا خدم بڑھا دیا ہے اسرو سورے کا ادھین کرنے کے لیے دو ستمبر کو صبح گیارہ بچ کر پچاس منٹ پر اپنا سولر مشن لانچ کرنے والا ہے عادت L1 سورے کا ادھین کرنے والی پہلی سپیس بیسڈ انڈین لیبورٹری ہونے جا رہی ہے اس یان کو شریحری کوٹا سے انترکش میں بھیجا جائے گا اس مشن پر دنیا بھر کی نگاہیں ہوں گی اسی کے ساتھ بھارت کے چندریان 3 کے ذریعے جوٹائے جا رہے آنکھوں پر بھی دنیا کی نظریں لگاتا رہے ہیں چندریان 3 بھی اس تیزی سے چندرمہ سے جوڑے رہیسوں کا پردہ کھول رہا ہے جس میں دنیا انفرسٹیٹ ہے یہ تین تصویریں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں بھارت کے انترکش میں دم خم کی گواہی اپنے آپ میں بیان کر رہی ہیں یہ ازائر سے بات ہے چندریان 3 کے سفلتہ کے بعد بھارت سے دنیا کی امیدیں اور زیادہ بڑھ گئی ہیں بھروسہ بڑھا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو ہے آدھت ایل ون کے لانچ ہونے کا ہر کوئی بیس ابریز انتظار کر رہا ہے اس رو آدھت ایل ون میشن لانچ کرنے جا رہا ہے تیش کے پہلے سوری میشن کی آگئی تاریخ اس رو نے کنفرم کیا ڈیٹ اور ٹائم آدھت ایل ون دو ستمبر پہ ہوگا لانچ چندریان 3 میشن کی سفلتہ کے بعد اب سب کی نظر اس رو کے سوری میشن پر ہے اس کے لیے سب ہی تیاریاں پوری کر دے گئی ہیں آدھت ایل ون کو دو ستمبر کو سبھا گیارہ بچ گر پچاس منٹ پر شریحری کوٹا سے لانچ کیا جائے گا آدھت ایل ون لانگ رینج پوائنٹ تک جائے گا دھرتی سے اس کی دوری پندرہ لاک کلومیٹر ہے آدھت ایل ون سورج پرتوی کے سسٹم میں لاگ رینج پوائنٹ 1 پر پہنچ کر سٹڈی اور ریسرچ کرے گا لاگ رینج پوائنٹ انترکش میں دو بڑے گرہوں یا ستاروں کے سسٹم کے بیچ موجود خاص پوائنٹس ہوتے ہیں ان پوائنٹ پر دونوں گرہوں یا ستاروں کی گرائیوٹی کی چلتے ایسا چھیتر بن جاتا ہے جہاں کوئی بھی سپیسکرافٹ بینا زیادہ اینرڈی کھرچ کیے ایک ہی جگہ پر بنا رہ سکتا ہے لاگ رینج پوائنٹ پر موجود سپیسکرافٹ کو دونوں ہی گرہوں یا ستاروں کی گرائیوٹی اپنی اور کھیچ نہیں سکتی سورج پرتوی کے سسٹم میں ایسے پانچ پوائنٹس ہیں آدھت ایل ون سپیسکرافٹ لانچ کیے جانے کے پورے چار مہینے بعد سورج پرتوی کے سسٹم میں لاگ رینج پوائنٹ 1 تک پہنچے گا لاگ رینج پوائنٹ 1 سے سپیسکرافٹ کو سورج کا کلیئر بیو ملے گا خاص بات یہ ہے کہ اس پوائنٹ پر سورج کے گرہن کا اثر بھی نہیں پڑتا جس کے کارن یہاں رہ کر ریسرچ میں گرہن کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اس کے لابا آدھت ایل ون سے سولر کورونل انجیکشن یعنی سوری کی اپری بائیو منڈل سے نکلنے والی لپٹو پر ریسرچ کی جائے گی آدھت ایل ون سات پیلوڈ لے کر جائے گا جو الگ الگ ویو بینڈ میں فوٹو اسپیر، کرومو اسپیر اور سوری کی سب سے باہری پرت کا اوبزرویشن کرنے میں مدد کریں گے بھارت پہلی بار سوری پر ریسرچ کرنے جا رہا ہے لیکن اب تک سوری پر کل 22 مشن بھیجے جا چکے ہیں ان مشن کو پورا کرنے والے دیشوں میں امریکہ جرمنی یوروپین سپیس ایجنسی شامل ہے سب سے زیادہ مشن ناسا نے بھیجے ہیں یوروپین سپیس ایجنسی نے بھی ناسا کی ساتھ مل کر ہی اپنا پہلا سوری مشن سال 1994 میں بھیجا تھا ناسا نے اکیلے 14 مشن سوری پر بھیجے ہیں ان میں سے 12 سوری کے اوربٹر تک کا مشن رہا اب بھارت بھی مشن سوری کے جریے نیا اتحاس رچنے کو تیار ہے یہ شاندار ابھیان ایک بار پھر یہ ثابت کر دے گا کہ انترکش بھیجان کے پتل پر بھارت کا ستارہ بلند ہے پیورو ریپورٹ کٹیوز ٹوڈے تو کوتوحل بہت ہے دیر چلی آپ کو بیک ٹو بیک بتانے کی گوشش کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں انترکش میں کیسے ہندوستان کا پرچم لہرانی کی تیاری لگاتار کی جاری ہے تو جندریان فری کے بعد اب باری جو ہے ایل ون مشن کی ہے اس مشن کے ذریعے دیکھیں سورج کی طاقت کا پتہ لگایا جائے گا اس مشن کا خرج جو ہے قریب قریب 378 کروڑ روپے ہے دو ستمبر یعنی اب سے کچھ دن بعد ہی مشن لانچ کر دیا جائے گا اس مشن سے سورج سے جڑی نئی خوجوں کے بارے میں تمام کوشش کی جائیں گے یہی نہیں اگلے سال کے لیے بھی اس رو کئی میگا مشن پر کام کر رہا ہے جس میں مشن نسار بھی ایک ہے اس رو کے فیوچر پلانگ میں مشن نسار سب سے اہم مانا جا رہا ہے یہ مشن اگلے سال یعنی دوہزار چوبیس میں لانچ ہو سکتا ہے یہ امریکہ کے سپیس ایجنسی ناسا اور اس رو کا سینفت پروجیکٹ ہوگا اس کا مقصد بھوکن پر سنامی کا سٹھیک انمان لگانا ہے جیان گنجدے کی مشن گگنیان پر بھی اس رو تیزی سے کام کر رہا ہے اس مشن کے بھی دوہزار چوبیس میں لانچ ہونے کی تمام تیاریاں ہیں خرچی کی اگر ہم بات کریں تو گگنیان مشن پر دس ہزار کروڑ کا خرچ آ سکتا ہے زاہر طور پر اس مشن کے ذریعے انسانوں کو انترکش تک بھیجنا ہے ایسے میں پیسہ بہت لگنے والا ہے لیکن انترکش کا یہ مشن بڑا ہے اور چلی اب بات جی ٹونٹی سمیلن کی کرتے ہیں دلی میں ہونے والے جی ٹونٹی سمیلن کے لیے تیاریاں سورو پر ہے ائرپورٹ سے لے کر دلی کے الگ الگ علاقوں کو سجانے اور سوارنے کا کام جاری ہے اگلی مہینے کی شروعات میں اس جی ٹونٹی سمیلن کو ہونا ہے جس میں دنیا کے بڑے بڑے دیشوں کے راستر ادھیاکش اور ڈیلی گیشن دلی پہنچیں گے اس آیوجن سے پہلے سبھی تیاریاں بھی پوری کر لی جائیں گی دیواروں کو رنگ برنگی پینٹنگ سے سجا دیا گیا ہے دلی کی سر کے ہائیوے روشنی سے نہائی ہوئے نظر آ رہے ہیں ترنگے سے دیواروں کو رنگ دیا گیا ہے مطلب وسودیو کھٹم بکم کا سندیش دیتی دلی کو چار چاند لگا دیے گئے ہیں جی ٹونٹیز شکھر سمیلن کے لیے آئے سبھی ویدیشی مہمانوں کے خاص سواگت کے لیے رازدھانی دلی میں دلی ائرپورٹ میں الگ الگ ستھانوں پر جی ٹونٹیز سمیٹ کے خاص لوگو لگائے گئے ہیں وشیش لائٹنگ کی گئی ہے اور اس سمیں دلی ائرپورٹ پر خاص تیاریچ کی جا رہی ہے موگڑرلز سیکیورٹی موگڑرلز کی جا رہی ہے کیونکہ دلی ائرپورٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں سے جی ٹونٹیز سمیلن کے شروعات ہوگی سبھی مہمان اسی راستے سے جائیں گے اور اس سمیں دلی ائرپورٹ سبھی کے لیے وہ خاص جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پر اس سمیں پورے دیش کی نظر ہے ویدیش کی نظر ہے اور دلی ائرپورٹ کے جو آثورٹی ہے انہوں نے بھی خاص تیاری جی ٹونٹی سمیٹ کے لیے اس سمیں کی ہوئی ہے جو دلی ائرپورٹ کا پورا علاقہ ہے اسے خاص فولوں سے سجایا گیا ہے جی ٹونٹی کے لوگو لگائے گئے ہیں ایسے ہورڈنگ لگائے گئے ہیں جس میں بھارت دیکھتا ہے اور جی ٹونٹیز چھکھر سمیلن کا لوگو لگا ہوا ہے کیامرہ پرسن ابھیشیک سنگھ کے ساتھ انامی کا گوھر جوڈ نیس ٹرہے تو چلیے آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر جی ٹونٹی سمیٹ ہندوستان کے لیاز سے کیوں خاص ہو جاتا ہے کیسے یہ دنیا کے بھارت کی طاقت دکھانے کا ایک موقع ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا بہت آوشک ہو جاتا ہے کہ جی ٹونٹی آخر ہوتا کیا ہے جی ٹونٹی میں انیس دیش اور یوروپی یونین شامل یہی نہیں کہ یوروپی یونین کے علاوہ امریکہ، کانیڈا، میکسکو، ارجنٹینا اس کے سرسے ہیں اس کے لیے براجیل، دکھشن اپنیکہ، چین، جپین بھی اسے جڑے ہوئے ہیں دیکھیں دکھشن کوریا، بھارت، انڈونیشیا، روز بھی جی ٹونٹی کا حصہ ہے ٹرکی، فرانس، جرمنی، اٹلی، بریٹن بھی سب سے بڑی سنگٹن کا حصہ ہے ساتھ ہی سنگٹن میں سعودی اورب اور آسٹریلیا بھی شامل ہیں اس سمیٹ میں مہمان کے طور پر اگر دیکھیں تو کئی دیشوں کی پرکمدھیوں کو آنا بھی ہے مثلاً سدسیہ دیشوں کے علاوہ بھی کئی دیشوں کی مہمان نوازی دلی والی کریں گے بلکہ دیکھیں اس بار کہ شکر سمیلن میں مہمانوں کی لسٹ میں اگر ہم بات کریں تو دیکھیں بانگلہ دیش، مصر، مورشس، نیدھرلینڈز اور نائجیریا بھی شامل ہیں ساتھ اومان، سنگپور، سپین اور یونائٹڈ ارب، امیراد بھی مہمان کے طور پر اس سمیلن میں حصہ لینے والے ہیں اب یہ بھی جاننا بہت ایم ہو جاتا ہے کہ آخر جی ٹوینٹی کی طاقت ہے کیا اور کیوں دنیا کا یہ سنگٹھن اپنا دمخم رکھتا ہے مضبوطی کے ساتھ دیکھیں دراصل اس سنگٹھن میں جتنے دیش شامل ہیں وہ دنیا کی آبادی کا دو تہائی حصہ ہیں وشو ویہ پار کے قریب 75 فیزدی حصہ داری بھی انہی دیشوں کے پاس اتنا ہی نہیں گلوبل جی ڈی پی کی بات کریں تو ان دیشوں کی اس میں حصہ داری 85 فیزدی ہے اس سمیلن میں مکہ روپ سے آرثک معاملوں پر چرچہ ہوتی ہے جو کی وشو ارث ویوستہ کے لیے بہت اہم ہے اب سمجھیں یہ کتنا مہت سکون ہے اب بات جو ہے بھارتی نو سینہ کی کر لی جائے جو اپنے بیڑے کی مضبوطی کے لیے لگاتار پرتیبندت ہے اور اب اسی گڑی میں 26 رافیل مرین ویمانوں کے سعودے کو لے کر قوایت تیز کر دی گئی ہے خبر یہ ہے کہ اسی سلسلے میں فرانس کے رکشہ منترالہ کے عادیکاریوں کے ایک دل نے بھارتی عادیکاریوں سے بلاقات کی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ فرانس کے لیے جا رہے ان ویمانوں کو آئینس وکران پر تینات کر دیا جائے گا تاکہ بھارتی نو سینہ کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے اس کی رفتار بھی بے مثال ہے اس کا وار بھی اچوک ہے اس دشمن کے لیے ہوا میں اڑتا کال ہے نام ہے رافیل مری جس کو بھارتی نو سینہ کے بیڑے میں جلد سے جلد شامل کرنے کے لیے کوایت تیز کر دی گئی ہے خبر ہے کہ قریب پچاس ہزار کروڑ روپے کی اس دیل پر جرجہ کے لیے فرانس کے رکشہ منترالے کے عادیکاریوں کی ایک ٹیم پچھلے سپتہ بھارت آئی تھی اور اس نے بھارتی عادیکاریوں کے ساتھ دیل سے جڑی باریکیوں پر بات کی گور کرنے والی بات یہ ہے کہ چودہ جلائی کو پی اے موڈی کے فرانس دورے سے ٹھیک پہلے سرکار سے سودے کو منظوری ملنے کے بعد یہ بھارتی ہے اور فرانسیسی ادھکاریوں کی پہلی بیڑھت ہے جس میں چھبیس رافیل مریم ویمانوں کے سودے پر چڑچا کی گئی جانکاری کے مطابق ان چھبیس ویمانوں میں بائیس سنگل سیٹر جبکی چار ویمان ٹوین سیٹر ہیں اور یہ سبھی ویمان فرانس کے ڈسولٹ ایوییشن سے خریدے جائیں گے اس سے پہلے بھی بھارت ڈسولٹ ایوییشن سے اے فورس کے لیے چھتیس رافیل ویمان خرید چکا ہے لیکن رافیل اور رافیل ایم میں کافی انتر ہے چاہے ڈیزائن ہو وجن ہو یا پھر رینج کی بات ہو رافیل مریم پاکستان کے ایف سکسٹین اور چین کے جیٹ ٹوینٹی سے کہیں زیادہ پہتر ہے رافیل مریم کی خاصیت ہے کہ اسے میری ٹائم آپریشن میں مہارت حاصل ہے اسی لیے بھارتی نوستینہ نے اسے اپنے بیڑے میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا دراصل چین جس طرح سے ہند مہا ساغر میں اپنی طاقت بڑھا رہا ہے اسے دیکھتے ہوئے انڈیا نیوی نے بھی اپنی تیاریاں تیز کر دی ہے تاکہ چالاک چین پر نکیل کسی جا سکے اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو آنے والے کچھ ہی سالوں میں رافیل ایم بھارتی نوستینہ کے بیڑے میں ہوگا اور یہ آئی اینس وکراند پر تینار پڑھیا جائے گا ہم آپ کو سنائیں گے دلچسپ قصہ یہ کہانی جو ہے ترپردیش کے محوبہ کے آپ کو بتا دیں ساون کے آخری سوموار کی جو صبح ہے وہ حیران کر دینے والا معاملہ یہاں پر نکل کر سامنے آیا ہوا دراصل یہ محصولہ سوموار کا ورت رکھنے والی ایک مہیلہ کے پیر سے ساون اچانک لپڑ گیا بتا جا رہا ہے کہ ساون قریب تین گھنٹے تک مہیلہ کے پیروں سے لپٹا رہا اس دوران مہیلہ جو ہے ہاتھ جوڑ کر بھگوان بھولے نات کا سمرن کرتی رہی حالانکہ ساپ نے مہیلہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بعد میں خبر یہ بھی نکل کر آئی کہ یہ قصہ بہت لمبا کچ گیا ہے اور پھر پولس کے ایک سپیرے کو لے کر مہیلہ کے گھر وہاں پر پہنچی لیکن تب تک ساپ کمرے سے خود بخود جا چکا تھا اب اسے لوگ مہادیو کی قرپہ مان رہے ہیں اور اس گھٹنا کو ساون کا اور مہیلہ کے ورت سے جوڑ کر اس کو دیکھا جا رہا ہے مہیلہ کا نام ہے مطلیش اور اس کا کہنا یہ ہے کہ روی بار رات سنو بار ورت کا پرانہ وہ اس کو لے کر سو گئی تھی اور صبح جو ہے قریب پانچ بجے اٹھیں تو دیکھا کہ اس کے پیر سے کالا ساپ فن پھیلا کر لپٹا ہوا پیر سے لپٹا کالا ساپ دیکھ کر وہ اچانک ڈر گئی اس میں اسے اپنی موت نظر آ رہی تھی لیکن اسے اسی بیز دیکھئے مہیلہ نے بولے بابا کا اسپران کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ہوا یہ کہ اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا شاید واقعی بولے بابا نے اس پر کرپہ کر دی اور ساپ نے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہم کھڑے ہیں مہوہ جیلے کے ڈہرہ گاؤں میں میرے پیچھے جو گھر ہے یہ گھر ہے مان سنگ جی کا ان مان سنگ جی کی بیٹی رکشہ بندن میں اپنے بھائیوں کو راکھی باننے کے لیے اس گاؤں میں آئی ہوئی تھی اپنے گھر میتلیس اس کا نام میتلیس ہے آئیے دیکھتے ہیں اندر کیا ہوتا ہے یہی وہ گھر ہے یہی سے ہم لوگ نکلتے ہیں اور نکل کے چلتے ہیں یہ پورا گھر اس گھر پہ میتلیس اپنے مائکے آئی ہوئی ہے آپنے بھائیوں کو راکھی باننے کے لیے اور جب وہ رات میں یہاں پر سو رہی تھی تبھی ایک کنکوبرا ان کے پیروں میں لپٹ گیا اور تین گھنٹے تک تین گھنٹے تک لپٹا رہا یہ ہے وہ میتلیس اور یہ وہ پلنگ ہے جس پر یہ لٹی ہوئیں تھیں یہی وہ پلنگ ہے جس پر یہ لٹی ہوئیں تھیں اور ان کے پیر پہ کنکوبرا لپٹا ہوا تھا موسیقی 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 رکشابندھن کو لے کر دیش بھر میں تیاریاں چل رہی ہیں بازار رنگ برنگی راکھیوں سے سجنے لگے ہیں یہ تصویریں ممبئی کے بھوبلیشور مارکٹ کی ہیں یہاں بازار میں رونک ہے دکان پوری طرح سے راکھیوں سے پٹ گئی ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ اپنی پسندیدہ راکھیوں کی خریدداری کے لیے پہنچ رہے ہیں سب سے خاص بات ہے کہ اس بار چندریان 3 کی تصویر والی راکھیوں لوگوں کو خوب پسند آ رہی ہیں بھائی بہن کے اس پویتر تیوہار کو لے کر اندور میں بھی زور شور سے راکھیوں تیار کی جا رہی ہیں یہاں کے سپرسد کھجرانہ مندر میں بھگوان گنیش کے لیے پال ریچا پریوار کی اور سے چالیس انچ کی راکھی بنائی گئی ہے اور 31 اگست کو برمہ مہورت میں یہ راکھی بھگوان گنیش کو ارپت کی جائے گی تو وہیں دوسری طرف اندور کی جیل میں قید مہلائیں بھی جیل کے بھیتر سے ہی راکھیوں بنا رہی ہیں قریب چالیس مہلہ قیدیوں نے مل کر جیل میں قریب دو سو الگ الگ ڈیزائنوں کی راکھیوں تیار کی ہیں جو درپور میں بھی رکشہ بندن کو لے کر لوگوں میں اتصاہ نظر آ رہا ہے یہاں مہلائیں اپنے ہاتھوں سے اپڑ راکھیوں تیار کر رہی ہیں جس پر مالکشمی کے پدچن ساپ نظر آ رہی ہیں یہاں کے بازاروں میں تو ان راکھیوں کو پاسٹل رسپونس مل رہا ہے ساتھی دوسرے دیشوں میں بھی ان راکھیوں کی ڈیمانڈ پڑ گئی ہے پوید میں بھیج چکیوں میں راکھی اور سنگاپور امریکہ یہ تین جگہوں بیدلسو سے میں پاس آرڈر آ چکا ہے وہاں میرے راکھیوں پہنچ بھی گئی ہیں وہاں کی انڈیا کے بات کروں تو ارولانچل پردیش، ہیمانچل، جائپور، چندیگر یہ سبھی جگہوں میں راکھیوں بھیج چکی ہیں پھائی بہن کے پوید رشتوں کی دور کو اور مجبور کرنے والے اس دیوہار کو لے کر دیش پھر میں اتصف جیسا ماحول ہے اور بازار الگ الگ ڈیزائن کی راکھیوں سے سج گئے ہیں ممبئی سے پارس داما ان دور سے دھرمیدر شرما کے ساتھ ردو پر سے رمیشت شندرہ کے ساتھ تیرر بارٹ کوٹیوز ٹوڈے دیکھیں ممبئی کا دھوبی گاٹ وہ سلم ہے جہاں کئی سالوں سے لوگ تنگ گلیوں میں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے کے لیے مجبور ہیں لیکن اب ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کی قسمت بدلنے لگی ہے سلم پنرواز یوجنا کے تحت دھوبی گاٹ پر رہنے والے قریب تین سو پریواروں کو ان کے سپنوں کا عشانہ مل گیا جبکہ ہزاروں لوگوں کو جلد ہی انہیں ان کا نیا گھر بھی مل جائے گا کیا ہے پوری خبر رپورٹ دیکھیں مائنگری ممبئی کے دھوبی گاٹ کی یہ تصویریں اب بدل رہی ہیں یہ بڑی بڑی امارتیں اب دھوبی گاٹ پر رہنے والے ہزاروں گریبوں کا ٹھیکانہ بننے والی ہیں دھوبی گاٹ میں سلم پنرواز یوجنا کے تحت بنی یہ 42 منزلہ امارت اب گریبوں کے سپنوں کا آشیانہ بن چکی ہے دنگ گلیوں اور چھوٹے گھروں سے نکل کر آب دھوبی گاٹ کے لوگ اس بیلڈنگ میں شپ ہونے لگے ہیں 2014 کو ہم نے پروڈیٹ ہینڈور کیا تھا اس کے بعد انہوں نے اپنے ٹائم پریاد میں کمپلیٹ کر کے ہم لوگ کو یہ پروڈیٹ دیا ہے بینہ دکتہ دور میں تو ہم لوگ کے لئے ہم لوگ کا نصیب ہے اچھا کہ ہم لوگ اس پروڈیٹ کے اندر ہمارے گرہ پرویش کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں بہت اچھا بیلڈنگ بنایا ہے 42 ملے کا سب سے پہلا اچھا ٹاور بنیلا ہے مطلب جھوپر پٹیم آئیسہ تھا کہ سب کے گھر میں پانی بھر بھر جاتا تھا اور سب ملے کے اوپر رہتے تھے اور بہت دکھئے تھے اور اچھا بیلڈنگ بنایا ہے اور پبلک پوری خوش ہے جو چاوی لے رہے ہیں پوری پبلک خوش ہے بیندہ اپنے گھر میں جا رہے پوزا پاٹ کر رہے ہیں سب اچھے سے رہنے کو آ رہے ہیں سب کچھ اچھا چل رہے تھے ممبئی میں سلم پنرواز یوجنا کے تہت بنیے امارت دنیا کی سب سے اونچی پنرواز بیلڈنگ ہے یہ بیلڈنگ اتیادھونی طریقے سے بنائی گئی ہے جس میں 16 لفٹ ہیں اس کے ساتھ ہی بیلڈنگ میں چار کلیان کے اندر اور بچوں کے لیے چار کنڈر گائیڈن بنائے گئے ہیں جبکہ لوگوں کی سوڑھا کے لیے دس سوسائٹی کاریالے بھی موجود ہیں پہلی چرن میں اب تک اس بیلڈنگ میں 300 سے زیادہ پریواروں کو ان کے گھروں کی چابی سوپ دی گئی ہے جبکہ ایک ہزار اور لوگوں کو ان کے سپنوں کا آشیا نہ سوپ آ جائے گا وہیں دوسرے چرن میں کل تین ہزار لوگوں کو سلم ریہابیلٹیشن آثورٹی یعنی SRA کے تحت ان بیلڈنگوں میں انہیں گھر دیا جائے گا ہر سال لوگوں کو پونر وکاس کیا جاتا ہے اور ان کو جھوپڑپٹی سے SRA سکین کے تحت بیلڈنگوں میں لے جائے جاتا ہے ممبئی کے دھو بیگاڈ علاقے میں اس بار تقریباً ہزار لوگوں کا پونر وصن کیا جانا ہے اور ان کو ممبئی کے دھو بیگاڈ علاقے میں ہی بنے دو بڑے ٹاوروں میں بھیجا جانا ہے تقریباً 300 سے زیادہ پریوار اپنے نئے گھر میں جا چکے ہیں آپ کو بتا دیں کہ یہ بیلڈنگ دھو بیگاڈ کے سینٹر میں بنائی گئی ہے اور سلمپ انرواز یوجنا کے تحت اس بیلڈنگ میں شفٹ ہونے والے زیادہ تر لوگ جھگیوں میں رہتے تھے چھوٹے گھروں سے نکل کر اس ابھی بیلڈنگ میں اپنا گھر ملنے کی خوشی بھی لوگوں کے چہرے پر صاف نظر آ رہی ہے ممبئی سے پارس داما Good News Today امید کرتے ہیں خبروں کے اس ماننگ دوست آپ کے دن کی شروعات بہترین ہوئی ہوگی دلکل دیشور دنیا کی تباہم پوسیٹیف خبروں کے لیے یوں ہی جڑے رہی ہے Good News Today کا ساتھ